بسم اللہ الرحمن الرحیم جانے کیونکہ اس سے اللہ پاک جو ہے وہ بہت ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالی کی مخلوق سے پیار کریں گے تو اللہ تعالی آپ سے پیار کرے گا یہ چند باتیں ہوتی ہیں جو میں آپ لوگ سے کرتا رہتا ہوں آپ کو ریکال کرتا رہتا ہوں پہلے میں خود کوشش کرتا ہوں کہ ان پر عمل کیا جائے اور ایک اور بات جو میں نے آپ لوگ کو لازمی بتانی تھی کہ بروز پیر یارہ مارچ کو جو ہے وہ رات دس سے یارہ بجے ہم آپ کے ساتھ لائیو ہوں گے اور آپ لوگوں نے اپنے سوالات جو اسی ٹائم بتا سکا تو ضرور نہیں تو پھر اگلے لائف سیشن میں جو ہے وہ بتائیں گے کیونکہ میرا یہ حصول ہے کہ کبھی غلط چیز میں نہیں بتاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لائف ٹائم کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں پھر جڑ جاتی ہیں تو کوشش کریں گے کہ اچھی چی باتیں جو ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ کریں بہت سارے مسائل ہمیں اس کے آپ کے کمنٹس کے طور پر جو ہے وہ ہمیں ملتے رہتے ہیں اور اس میں آپ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں کچھ ایسی نیچرل چیزیں بتائیں کہ جس سے ہمارا میدہ ہماری آنتیں جو ہیں وہ بہت اچھی رہیں تو آج ہم بات کریں گے انجیر یعنی کہ فگ جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے یہ بہت ہی زبردست چیزیں آپ اس کو اپنے گھر میں جگہ دیں قرآن پاک میں ناظرین جن چیزوں کا ذکر ہے ان کو ضرور آپ فریکنٹ یوز کیجئے کیونکہ قرآن پاک میں جن جن چیزوں کا ذکر ہے ان سے بہت زیادہ جو ہے ہم کیمیکل والی جو ہے وہ میڈیسن بہت زیادہ یوز کر لیتے ہیں جس سے ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلم ہوتے ہیں تو جن لوگوں کو پائلز کا مسئلہ ہوتا ہے خوشکو یا خونی بواسیر ہو وہ اگر چالیس دن تین انجیر رات کو پانی میں بھگو کے صبح نہار موہا کھا لیں گے تو ان کی جو ہے وہ بواسیر جڑ سے ختم ہو جائے گی یہ آپ لوگ لازمی اس پہ عمل کریں کیونکہ جو لوگ اپریٹ کراتے ہیں بار بار پھر بعض دفعہ جو ہے وہ ان کو ہیمورائیٹس کا جو ہے وہ پرابلم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ تین انجیر رات کو آپ نے پانی میں بھگونا ہے اس کو ڈھام دیں صبح اس کا پانی پھینک دیں وہ تھوڑی چی پھول جاتی ہے تو اس کو آپ لازمی استعمال کریں اس کو ڈریکٹ آپ لوگ استعمال نہ کریں موہ میں چھالے بن جاتے ہیں پھر آپ انجیر سے ہی آپ کا دل بھڑ جاتا ہے تو پھر آپ اس کو کھاتے نہیں ہیں میدے کی سستی قبض کو یہ دور کرتا ہے بیسیکلی جب ہمارے جسم میں جو ہے وہ قبض اپنی جگہ بنا لیتی ہے اس کو ام المراز کہا جاتا ہے تو پھر ہمیں بہت سارے مسائل جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنی ڈائیٹ میں جو ہے وہ آپ فائبر استعمال کریں اس سے آپ کی آنتیں جو ہیں وہ ریلیف میں آ جاتی ہیں جس آدمی کا سٹومک اچھا کام کرے گا وہ صدا جوان رہے گا تو کوشش کریں کہ انجیر کو جو ہے ریگولر بیس پہ آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے اور ریگولر اس کو 40 ڈیز تک آپ لوگ استعمال کریں تو یہ آپ لوگوں کو بڑی بڑی جو میدے کی بیماریاں ہیں کانسٹیپیشن ہیں پائلز ہیں ان سب کو جو ہے یہ کور کرے گی اور آپ کے مسلز کو جو ہے وہ بہت زیادہ طاقت دیتی ہے قرآن پاک میں اس کا بہت زیادہ ذکر ہے آپ اس کو فریکنٹ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ اس کو کچھا جو ڈائریکٹ ہے پانی میں بھگوی بغیر اس کو استعمال نہ کریں اس سے پھر تھوڑا سا مو جو ہے وہ پک جاتا ہے پھر انسان جو ہے اس کو استعمال نہیں کرتا ہے تو ناظرین یہ کچھ چیزیں تھی جو کہ انجیر کے بارے میں میں نے آپ لوگ کو بتائی ہیں اس کو ضرور آپ لوگ استعمال کریں آپ لوگ کو اس کو بھرپور فائدہ اور مزہدار چیز ہے اس کو استعمال کریں بہت مزہ آئے گا اور وہی بات یارہ تاریخ کو باروز پیر ہم آپ کے ساتھ لائیو ہوں گے رات دس سے یارہ بجے تک مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت بارہ حاضر ہوں گا موسیقی